محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ان کی ذات ان کی شخصیت ان کا کام اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا امت پر احسان یہ ایک مستقل باب ہے آپ کی شخصیت خدمات مقبولیت اور ان سارے پہلوں سے ظاہر ہے وہ امارا موضوع نہیں ہے ورنہ اگر ان کی شخصیت ان کی خدمات پر اگر ہم بات کریں تو وہ بہت طویل ہو سکتا محنت حیران کون ہے حدیث کو جمع کرنے اور اس میں یہ یاد رہے کہ وہ محنت ان وسائل اور ذرائع اور ذرائع اسفار کی قلت کے دور میں اللہ اکبر جبکہ سفر آج کی طرح نہیں ہے اس میں تمام تر کلفتیں مشکلات اور وقت کتنا لگتا ہے ساری چیزوں میں یہ ہوتی ہے آج چونکہ ہم حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک خاص واقعہ کے تناظر میں ہمیں خاص بات کرنے لگے ہیں اس لئے ہم اسی پہ فوکس رکھتے ہیں تمہیدی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے روایت حدیث میں جو کام کیا اس کی بنیادی طور پر خود آپ کی اپنی شخصیت کی سقاحت امانت عدالت عبادت ریاضت اور شخصیت پر ہے ٹھیک ٹھیک ورنہ اگر اس پہ کوئی حرف آ جائے کوئی تحمت لگ جائے اور کردار پہ اگر دھبا آ جائے تو اس کے نتیجے میں وہ عظیم کام جو آپ سر انجام دے رہے تھے یا جو دیا وہ بزاتے خود مشکوک ہو جانا ہے یعنی دین کا کام کرنے والے اپنے ذاتی عمال پر بھی نظر رکھتے ہیں میں بالکل اسی طرف عرض کرنے لگتا کہ پہلا سبق تو اس واقعہ کے بیان سے پہلے یہ ملتا ہے کہ جو مناسب دینیہ کے لوگ ہیں جو دینی مناسب کے یا بلکہ سپیشلی دینی مناسب کا ذکر کیا ورنہ ہر صاحب منصب جو بھی عزت اور وقار کی جگہ پر ہے اسے اس بات کا خود ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہر اس کام سے اجتناب کرے کہ جو اس کی شخصیت کو اور اس کے منصب کو اور اس کے کام کو ڈیمج کرتے ہیں اس کا ہر عمل جو ہے وہ جانچا اور پرکھا جا رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا لیکن اسے بہت دیکھ رہے ہیں چیک دیکھ تو یہ بات اب اس کے تناظر میں اس سیناریوں میں واقعہ یہ ہے کہ عزت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور ایک ازار دینار دینار یہ ناظرین و سامین کے لیے کہ سونے کے سکے اللہ اکبر درہمچاندی کا ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے تو ایک ہزار دینار آپ کے پاس تھے اور سفر کر رہے تھے تو جیسے آپ کے برابر میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو آپ اسے گپ شپ کرتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں تو جو برابر میں شخص بیٹھا ہوا تھا اس سے جب بات چیت ہوئی تو ایسے برسبیل تذکرہ کسی بات پر حضرت امام بخاری نے فرما دیا کہ میرے پاس ایک ہزار دینار ہے چھیک بات ہو گئی وہ شخص بڑا شاتر تھا تھوڑی دیر گزری تو اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا ایک ہزار دینار تھا وہ گم ہو گیا اللہ اکبر اور کشتی میں ہیں ظاہر ہے کشتی والوں میں سے کسی میں ہیں تو اب لوگوں نے کہا بھی کوئی بات نہیں لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں چک کرتے ہیں کس سے نکلتا ہے اب جب ایک سائر سے تلاشی لی سب سے لیتے 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 حضرت امام بخاری کے پاس آئے جب ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس بھی نہیں نکلا پورے مسافروں کی تلاشی لے لی گئی تو کسی سے وہ ایک ہزار دینار دستیاب نہیں ہوا اور نتیجتا وہ خود جھوٹا قرار پایا چھیک سفر ختم ہوا جب باہر نکلے تو وہ شخص آپ کے ساتھ ہو لیا اور پوچھنے لگا حضور مجھے نہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہزار دینار آپ نے فرمایا آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تلاشی لینے پہ وہ ایک ہزار دینار گیا کدھر ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے اسے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک ہزار دینار میرے پاس تھا لیکن جب تم نے یہ کہا کہ میرا ایک ہزار دینار گم ہوا ہے اور تلاشی شروع ہوئی تو میں نے وہ ایک ہزار دینار چپکے سے دریا میں پھینک اللہ اکبر اللہ اکبر زائع کر دیا اس وجہ سے کہ جب تلاشی ہوگی میرے سے ایک ہزار دینار نکلے گا جو کشتی میں موجود لوگ ہیں وہ سب سمجھیں گے کہ یہ ایک ہزار دینار میں نے چوری کیا ہے تومت لگے گی اور یہ چوری کی تومت میرے اوپر لگے گی اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے اوپر یہ تومت چوری کی تومت لگے اور ظاہر ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث پاک کہ اتقو موادعات تحم یہ ایک بہت بڑا اخلاقی عدد ہے اللہ اکبر بہت بڑا لہسن ہے بہت بڑی سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تومت کی جگہوں سے بچو اللہ اکبر یہ ایک معاشرتی اصول ہے کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرو کوئی بھی ایسا لباس مت پہنو کوئی بھی ایسی مجلس اختیار مت کرو کسی ایسے دوست کے ساتھ ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ کوئی ایسا کام اختیار نہ کرو کسی ایسی جگہ پر نہ جاؤ کسی ایسے مقام پر نہ جاؤ کسی ایسی مجلس میں نہ جاؤ کسی ایسی محفل میں نہ جاؤ کہ جہاں جانے سے تمہارا عقیدہ تمہارا نظریہ تمہاری شخصیت تمہارا مشن تمہارا منصب تمہارا قاض اس کے اوپر داغ لگتا ہو کیا بات آج کے دور میں جو میرے مناسب کے دوست ہیں محافل کے ناتخان ہوں قاری ہوں خطیب ہوں وہ ہوں آج کے دور میں انہیں محافل میں جانے سے پہلے اس کا انتخاب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ مجلس مناقض کرنے والے کون ہیں اور دیگر آنے والے لوگ کون کون سے ہیں اور کیا مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ٹھیک یہ میں نے اپنے منصب کی مثال دی ورنہ یہ ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے بیٹیوں پر اپلائی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے بازار میں مجھے وہ کسی ایسے کام کو اختیار مت کریں وہ کسی ایسے کے ساتھ فرنڈشپ مت کریں اللہ حاضر خیاس یہ بنیادی طور پر ایک وہ فکر ہے جو حضور علیہ السلام کی حضیث پاک سے کردار کی عظمت کے لیے کردار کی پختگی کے لیے عطا ہوتی ہے کہ کسی کام کے کرنے سے کسی وجہ سے اگر آپ کی عزت پر حرف آ رہا ہے اگر آپ کو اس کے لیے کوئی قربانی بھی دینا پڑتی ہے تو آپ اسے دے دی دیئے اور اپنی عزت اور اپنے وقار کو محفوظ رکھیں ابن عجرس خلانی کا بہت بڑا مرتبہ اور محدث عقبی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا بھی بڑا کام ہے فقہ شافی میں آپ بڑے امام ہیں لیکن امام عقبی کی عمر زیادہ ہے عمر میں زیادہ تھے تو کسی نے امام عقبی سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا ابن عجرس خلانی بڑے ہیں یعنی سوال تو علم و مرتبہ کا علم و مرتبہ کا تو آپ نے فرمایا بھی عمر میں میں بڑا ہوں عمر میں میں بڑا ہوں لیکن مرتبے اور مقام میں ابن عجرس خلانی بڑے ہیں اس کی اصل کیا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا ہے سبحان اللہ کہ حضور علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں اس کے جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی عمر میں میں بڑا ہوں لیکن ویسے آرحال میں بڑے مقام ہیں سبحان اللہ